السلام علیکم دوستو ویلکم ٹو خان رییکشن چینل حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے زندگی کے کچھ مزاہیہ واقعات جو رمضان میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آئے تو یہ ویڈیو کمپلیٹ دے کے مولانا تر جمیلی صاحب کا بہت ہی زبردست بیان ہے آپ اس کو کمپلیٹ دے کے خان رییکشن چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو میں اور ویڈیو پر کمینٹ کریں اپنی رائز ضرور ہمارے ساتھ شیئر کریں تو چلو جیلا ٹائم ویسنا ہی کرتے ہیں میرا نبی تو دو خجور پر روزہ رکھتے تھے اور ایک بڑا خوبصورت واقعہ ہے رمضان کا کہیں سے بکرے کی سری پکی ہوئی آگئی تو اب بڑے شوق سے کھا رہے تھے وہ ساتھ میرے بار زبن و ساریہ بھی تھے حضرت علی بھی تھے اور حضرت میکھداد بھی تھے تین چار آدمی سری کھا رہے تھے یہ بہت ہی زبردست واقعہ ہے سائے دوست یہ ویڈیو کمپلیٹ دے کے رمضان کے بارے میں حضرت محمد صلی اللہ کے ساتھ جو واقعات ہوئے تھے تو کچھ زبردست بھی واقعات ہے تو ویڈیو کو کمپلیٹ دے کے چلو میں ویڈیو سٹارٹ کرتا ہوں اب میں کہا ٹھیک ہے وہ باہر جلے گئے ازان دینے لے گے پھر خیال آیا میں دیکھ لوں کہ آپ نے کھانا چھوڑا کیا نہیں چھوڑا واپس آئے تو آپ کھا رہے تھے کہا رسول اللہ اللہ کی قسم صبح ہو گئی آپ نے ہاتھ پیچھے کر لیا کہا ارے بلال نہیں ہوئی تھی نہیں ہوئی تھی تیرے قسم کھانے پر اللہ نے پہلے نکال دیا کہ تیری قسم جھوٹی نہ پڑے حضرت علی نے فرمایا اگر بلال قسم نہ اٹھاتے تو جب تک میرے نبی کھاتے رہتے اللہ صبح کو پیچھے پٹاتے یہ دو کو کتنا زبردست واقعہ ہے اگر حضرت علی رضی اللہ عنہ نے قسم نہ کئی ہوتی تو صبح نہ ہوتی جب تک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کانا نہ بس کر دے تو آگے دیکھیں آگے بھی بہت ہی زبردست واقعہ تھے دیکھ پک رہی تھی ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ بن جرہ وہ دیکھ پکا رہے تھی پکرا آپ نے کہا ابو عبید یہ مجھے پکرے کی دستی پکڑا اگلے بازو آپ کو اگلے بازو کا گوش پسند تھا گردن کا گوش پسند تھا یہ کمر کی پٹ کا گوشت آپ کو پسند تھا دودھ پسند تھا پرنی خجور پسند تھی عجوہ خجور پسند تھی تازہ روٹی پسند تھی آپ یا تازہ کھاتے تھے یا فاقع توڑی طرح نہیں اٹھ لے دے پکا کے فرنڈن ٹھوک دیو کٹ کٹ کے گرم کی تیرہ کو دکھاتی رکھو یا آپ تازہ کھاتے تھے یا فاقع فرماتے تھے ایک دفعہ فدہ مکہ پر امہانی کے گھر آپ نے بسی روٹی کھائی ورنہ آپ نے ہمیشہ تازہ یا فاقع یا تازہ یا فاقع سبحان اللہ یہ دیکھو جی بعض لوگ سٹورج کرتے ہیں خوراک کو تو یہ بھی ایک سنت ہے سٹور نہ کرنا اچھی بات ہے تازہ خوراک کھانا تو حضرت علیہ وسلم کی زندگی یا کمال کی زندگی تھی یا آگے دیکھو کبھی جس کھانے پیرات گزر جاتی اس سے نہیں کھاتے تھے تو سی ماشاءاللہ اٹھاٹھا راتاں انہیں کھاتی جند یا کھاتی جند ہاں تو کہنے کے عوید یہ دستی پکڑا رہا تو انہیں ایسی بکرے کا باز نکال کے پورا آپ نے یوں پکڑا نوچ کی پھینکا کہ دستی پکڑانا آپ نے انہوں نے یوں نکالا رویسر آپ نے پکڑا کھایا کہا مجھے بکرے کا باز دستی پکڑانا کہا یا رسول اللہ بکرے کے دو ہی ہوتی ہیں آگا کہ تیرا پڑا ہو جائے اگر تو میرے کہنے پر دوئی ڈال دیتا جب تک میں کہتے رہتا اللہ مجھے نکال کے کھلاتا رہتا سبحان اللہ سبحان اللہ یار یہ دیکھے کیا کمال کے معجزے سبحان اللہ اللہ مجھے نکال کے کھلاتا رہتا اللہ نے رمضان بھیجا ہوا ہے رمضان آ رہا ہے اللہ کی رحمتوں کا جنت کے دروازے کھل گئے جہنم کے دروازے بند ہوگے اگر اس کو معاف کر دو روزے کی حفاظت کرو آپ بہت سے بہن بھائی آئے بیٹھو لڑے ہوئے ہوگے نراض ہوگے میاں بھی بھی لڑے ہوئے ہوں گے بھائی بہنیں لڑی ہوگی رمضان آ رہا ہے تیاری کرو جیسے حج پر جانے سے پہلے معافی مانگتے ہو رمضان سے پہلے بھی ایک دوسرے سے معافی مانگو ایک دوسرے کو معاف کرو ایک دوسرے کو درگزر کرو خود جا کے معافی مانگو اللہ آپ کا مقام اونچا کر دے گا مرتبہ اونچا کر دے گا آخری رات اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جاؤ تمہارے رات کی قیام اور دن کے روزے کے بدلے تمہیں سب کو معاف کر دیا مانگو اور ایک رات اللہ نے شب قدر بنائی جو ہزار راتوں کے برابر کر دی آپ کی تو راتیں بڑی چھوٹی ہیں پانچ راتیں جاگڑو ترے گھنٹے دی میں نہیں رات ہوں دی تو پانچ راتیں جاگڑو ایک اکیس تیس پچیس ستائیس انتیس انہوں سے ایک رات ضرور شب قدر ہوگی ایک رات کا جاگنا اسیسان کی معدل سے بڑیا ہو جائے گا صرف ایک رات کا جاگنا ایک رات کا جاگنا ایک شرط ہے دل میں پغس نہ ہو نفرت نہ ہو حقارت نہ ہو کسی مسلمان کو حقیر نہ جانو بلکہ کسی انسان کو حقیر نہ جانو تو آپ کی بندگی اللہ کی بارگاہ میں پہنچ کر آپ کے مقام کو اونچہ کر دیں گے میرے نبی کا سارا رمضان گرمیوں میں گزرا ہے گرمیوں میں گزرا ہے اور آپ نے تین دن تراوی کے نماز پڑھائی پہلے کسی امت پہ تراوی نہیں آئی ہماری امت اس امت پہ تراوی کے نماز ہے پہلی امت کا روزہ مشکل تو ہمیں ایک آسانی ملی کہہ سبنو سر امت پہلی امت کا روزہ چوبیس گھنٹے چوبیس گھنٹے چوبیس گھنٹے جب ہمارے اوپر رمضان آیا چوبیس گھنٹے پہلا روزہ دوسرا روزہ کہہ سبنو سر امت ایک صحابی ہیں اونٹ سے رانے والے اگلا روزہ کیسے شروع ہوتا تھا سورہ ڈوبنے کے بعد آنکھ لگ گئی روزہ شروع ہو گیا روزہ شروع ہو گیا جب تک جاگرے اوٹ کھاتے رہو آنکھ لگی روزہ شروع ہو گیا یہ گھر آئے کہہ لیں کہ بیوی سے کوئی افتاری ہے کہہ لیں کہ بے لبیٹ ہے کش ہے کوئی نہیں پھر کہہ لیں کہ تو اتنا تھک کی آیا ہے تو چھلو میں ترے لئے کچھ انتظام کر کے لاتی ہوں اب یہ تھکی آئے تھے یہ لیٹے اور آنکھ لگ گئی سورہ ڈوب گیا بیگم کانے میں دیر ہو گئی جب وہ آئی دیکھا تو سوئے ہوئے کہا لگتا اپنا ساری ماں ارے ساری ماں کے بیٹے تیرا تک آم ہو گیا ان کی آم کھولی کیا ہوا کہ آگرہ روزہ شروع ہو گیا تو زہور کی نماز میں آئے مسجد میں تو بھی ہوش ہو کے گر گیا شخص اللہ اور آج کل کے جو روزے ہیں وہ بھی کچھ بندے اس طرح ہوتے کہ وہ روزے نہیں رکھتے یہ دیکھیں کتنے مشکلات سے آگے ہمارے جو امت تھی وہ کتنے مشکلات سے روزے رکھتے تھے یہ دیکھو تو اللہ کے نبی نے پوچھا اس کو کیا ہوا کہ یا رسول اللہ یہ سہری کے بغیر روزہ شروع کر دیا تو میرے نبی کا دل ایک دم مٹھی میں آیا تو میرے اللہ نے قرآن اتارا چل میرے حبیب آپ کو رنجیدہ نہیں دیکھ سکتا آپ کی امت کو اجازت ہے سہری تک کھاؤ کلو وشربو حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر ثمات المسیام رات کو آسانی کر دیں کھاؤ پیو جب روزہ شروع ہوا تو ہر شئی حرام ہوگی بیوی بھی حرام ہوگی خامد بھی حرام ہوگا ہر شئی حرام ہوگی ایک دو واقعات اس طرح اوپر نیچے آئے کہ میرے رب نے سالہ نظام مدل ایک اور بدعا آگیا یا رسول اللہ میں تو مارا گیا آپ نے کہا کیا ہوا کہ میں روزے کی حالت میں بیوی کے پاس چلا گیا آپ نے کہا اچھا تو غلام آزاد کر کہ میں غریب بندہ کانسو غلام آزاد کو آپ نے کہا تو پھر ساٹھ مسکینوں کو روٹی کھلا کہنا کہ میں آپ مسکین میں کچھ روٹی کھاؤں آپ نے کہا اچھا پھر ساٹھ روزے رکھ کہنا کہ ایک روزے آئے کہ ہم کی تا ساٹھ روزے کی ایک روزے میں یہ چاند چڑھایا ساٹھ روزوں میں کیا کرو تو آپ بڑا ہنسے آپ نے کہا چھا پہ جا تھوڑے جھر گزئے تو ایک صحابی آئے یا رسول اللہ یہ صدقے کی کھجوریں تھا ہمیں اہو بھائی کتھے ہیں یہ بیٹھا یہ لے جا اور مدینہ کے ساٹھ غریبوں کو دے دے وہ کہنے کہ یا رسول اللہ اللہ کی قسم مدینہ میں مجھ سے بڑا غریب کوئی نہیں تو اسے یہ نہیں کرو میرا جرمانہ میں نہیں ہی حلاد کرو تو آپ اتنا ہسے کہ یہ دانت نظر آنے یہ 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 دوڑے نظر آنے اتنا ہسے یا تک آخری دانت نظر آن رہے آپ نے کہا اچھا بھائی تیرا جرمانت تینہیں ہی حلال کیتا پر اور کسے واسطے نہیں صرف تیرے واسطے تو یہ اوپر نیچے ایسے کام ہوئے تو میرے رم نے کرم کیا کہ چلو تمہارے لئے رات ساری حلال ہے ہر حلال چیز حلال ہے سہری کے بعد ختم تو روزہ کھانے کا ٹائم تبدیل کیا ایک نماز کا اضافہ کیا تراویی چونکہ مشکل ہوتی ہے تو اللہ نے عجر بڑھا دیا میرے اچھا جب چوبیس گنٹے روزہ تھا تو تراویی نہیں ہوتے تھے اور جب روزے کو کم کر دیا گیا رات کے وقت کلو وشربو کا وہ جو آیت نازل ہوا تو پھر یہ تراویی نازل ہو گئے میں نے افرش خبری سنائی میری بات دھیان سے سنت رمضان آنے والا تراویی آنے والی تراویی کے ہر سجدے پر ڈیڑ ہزار نیکی ڈیڑ ہزار نیکی السلام علیکم دوستو آپ لوگوں نے یہ ویڈیو دیکھی بہت ہی زبردست ویڈیو تھی رمضان کے حوالے سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ واقعات تھے تو کچھ واقعات اس طرح تھے کہ بہت ہی خوبصورت تھے مزاہیہ تھے اور کچھ واقعات میں ہمیں بہت جارہ سبق میں کچھ واقعات میں ہمیں آسانی ملی رمضان کے لحاظ سے تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے امت کے لئے بہت جارہ آسانی پیدا کری ہے اور پھر بھی کچھ لوگ ایسے ہیں کہ وہ روزے نہیں رکھتے چھوٹے چھوٹے روزے ہوتے ہیں سردیوں کے روزے ہوتے ہیں پھر بھی وہ نہیں رکھتے تو یار آپ سب اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جیسا زندگی عطا فرمائے ہمیں بھی اللہ تعالیٰ توفیق دے کہ ہم اپنی ساری زندگی کو بہت شکریہ امید دیں ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی کیونکہ بہت زبردست ویڈیو ہوتی رمضان کے حوالے سے تو خان رییکشن چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں اور کمینٹ میں اپنی رائے ضرور ہمارے ساتھ شیئر کریں والسلام